امریکہ سے سب سے اہم خبر آج کے حوالے سے کہ صدر ٹرم کے خلاف آرٹیکل آف ایمپیشمنٹ نینسی پلوسی نے پیش کر دیا اور ایمپیشمنٹ کے اس سلسلہ میں امریکہ کی پولیٹیکس اس وقت ترمائل کا بھی شکار ہے اور آگے آنے والے الیکشن پہ اس کے کیا اثرات بنتے ہیں یہ آرٹیکل آف ایمپیشمنٹ کے بعد کی جو صورتحال بنے گی اس پر کافی اس کا دار و مدار ہے اس کے ساتھ ساتھ حالی میں لندن میں نیٹو کے حوالے سے جو ایک ستر سالہ گیٹ ٹو گیدر ہوا اس میں امریکی صدر ٹرمپ اور کینڈا کے پرائم منسٹر ٹوڈو کے حوالے سے کانٹروورسی سامنے آئی اور وہ کانٹروورسی بھی آج کے اس مقتصر تجیے میں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ایک انتہائی اہم تینگ ٹینگ میڈلیس فورم نے واضح طور پر کہا کہ امریکن اسلامیزم جو ہے وہ ایون ٹرمپ ریجیم میں بھی فلرش کیا یعنی وہ آگے بڑا نینسی پلوسی نے جو آرٹیکل آف ایمپیشمنٹ پیش کیا اس پر ایک انہوں نے تقریر کی اس تقریر کا ایک ویڈیو کلپ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں موسیقی 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 زیدی کتھ واہم موسیقی بناؤر قوان resolve نیسی س problemas The American people have heard the testimony of truly patriotic career public servants, distinguished diplomats, and decorated war heroes, some of the president's own appointees. The facts are uncontested. The president abused his power for his own personal political benefit at the expense of our national security by withholding military aid and crucial Oval Office meeting in exchange for an announcement of an investigation. and to his political rival. Yesterday, the Judiciary Committee, at the Judiciary Committee, the American people heard testimony from leading American constitutional scholars who illuminated without a doubt that the president's actions are a profound violation of the public trust. The president's actions have seriously violated the Constitution, especially when he says and acts upon the belief. Article 2 says I can do whatever I want. No. His wrongdoing strikes at the very heart of our Constitution. A separation of powers. Three co-equal branches. Each a check and balance on the other. A republic, if we can keep it, said Benjamin Franklin. Our democracy is what is at stake. The president leaves us no choice but to act, because he is trying to corrupt, once again, the election for his own benefit. The president has engaged in abuse of power, undermining our national security, and jeopardizing the integrity of our elections. His actions are in defiance of the vision of our founders and the oath of office that he takes to preserve, protect and defend the Constitution of the United States. In America, no one is above the law. Nancy Pelosi, article of impeachment کی تقریر کرتے ہوئے یہ بات واضح کرتی ہیں Americans پر بھی اور پوری دنیا پر بھی. مگر یہ ایک ایسی صورتحال امریکہ میں بن دہی ہے پولٹیکل سطح پہ کہ ایک ایسا ترمائل ہے جو امریکہ کی ڈیوائیڈ پولیٹکس کو اور ڈیوائیڈ کرتا چلا جائے گا. لیکن امریکن پولیٹکس کی یہ خوبصورتی بھی ہے کہ امریکن ڈیموکریسی میں اس طرح کے تمام شاکس کو ایبزارب کرنے کی بھی گنجائش موجود ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ کے اگلے الیکشن اگلے برس ہوں گے اور اس الیکشن میں اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ ریپبلیکن کیا اپنے بھاری بھرکم جو ان کا ایک جیسچر بنا ہوا ہے اس کو قائم رکھ پائیں گے یا نہیں رکھ پائیں گے یہ تو امپیشمنٹ کی اس ایکٹیوٹی کے بعد کے کیا ریزلٹس آتے ہیں اس پہ اس بات کا بہت دارمدار ہے لیکن امریکہ ایک ایسا سماج ہے یا ایک ایسا ملک ہے جو پوری دنیا کے لیے میٹر کرتا ہے اس وقت امریکہ میں ایک اور اہم جو بحث ہے کہ آفٹر آل اگلے برس جو بھی الیکشن ہوں گے اس میں لیڈرشپ کس طرح کی سامنے آئے گی کیا صدر ٹرم اس امپیشمنٹ سے بچ پائیں گے اگر بچ پائیں گے تو افکورس وہ ریپبلیکن کے نیکس کینڈیڈیٹ ہوں گے اگر وہ نہیں بچ پاتے تو کون ہوگا اب تک کی جو صورتحال ہے کوئی بڑے نام ایسے سامنے نہیں آرہے جس سے یہ اندازہ ہو کہ ایک قداور لیڈرشپ سامنے کھڑی ہوگی اسی طرح ڈیموکریٹس کی طرف سے جو صورتحال ہے وہ تو ریپبلیکن سے بھی زیادہ ڈس موائنٹنگ ہے ان ٹرمز آف کینڈیڈیٹس کے بہت سارے کینڈیڈیٹس ہیں جو سامنے آ رہے ہیں مگر ایک خاص طرح کا جو پلیٹیکل کریکنیس کا محول امریکہ میں بڑھتا چلا جا رہا ہے اس سے تو بل مہر جیسے جو بہت بیلنس قسم کے کومنٹیٹر ہیں جو اپنا ایک بہت امدہ کامیڈی سٹائر کا شو کرتے ہیں وہ بھی مایوس ہوتے نظر آتے ہیں ابھی حالی میں میں نے لیری کنگ کے ایک شو میں ان کا انٹرویو سنا تو اندازہ ہوا کہ اس وقت امریکہ میں لیڈرشپ کی ایک ایسی کمی ہے جس کا احساس رائٹ لیفٹ سینٹر سب کو ہو رہا ہے صدر ٹرم جب پچھلی بار الیکٹ ہوئے تھے تو یہ خیال تھا کہ صدر ٹرم ایک بہت ہی واضح موقف لے کر آگے چلیں گے صدر ٹرم کے آنے سے یہ چیزیں تو خیر امریکہ میں تیہ ہوئیں کچھ چیزیں میں ذاتی طور پر تفسرہ کروں گا کہ ایک تو کو امریکہ میں سٹیٹس کو ٹوٹا وہ جو پولیٹیکل کریکٹنس کا تھا صدر ٹرم کا جو بلنٹ ایٹیچوٹ ہے کرٹیسائز کرنے کا چاہے وہ میڈیا ہو چاہے وہ بیشتر میڈیا کو فیک میڈیا یا فیک نیوز کا میڈیا کہتے ہیں اس سے کم از کم پولیٹیکل کریکٹنس کا جو ایک انوائرمنٹ ہے وہ شیک ہوا صدر ٹرم کے اب تک کے زمانے میں امریکن ایکانومی بھی گروہ ہوئی یہ بھی کہ اہم بات ہے صدر ٹرم کے چاہنے والے بھی بے تاشا ہیں اور ان کے نہ چاہنے والے بھی بے تاشا ہیں یہ بھی ایک جو پارٹیسان قسم کی ایک سیچویشن ہوتی ہے پولیٹیکس میں وہ بھی ہم سب کو دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن صدر ٹرم کا اب تک کا جو رہا نیریٹیو بہت سارے ایشوز پہ وہ بہت بولڈ بلنٹ رہا کچھ ایسے ایشوز تھے جن سے ہم ایگری بھی کرتے ہیں کچھ ایسے ایشوز ہیں جن سے ڈس ایگری بھی کرتے ہیں مگر صدر ٹرم اپنے نیریٹیو پہ ڈٹے رہے اور اب صدر ٹرم کا جو امپیشمنٹ کا پروسس شروع ہوا ہے اس کے بعد سے صدر ٹرم کے امریکی پولیٹیکس میں فیوچر کا ہی تیین نہیں ہوگا بلکہ امریکہ کی پولیٹیکس ایسیلف کا ایک جو ڈائریکشن ہوگا وہ بنے گا کہ امریکہ کی پولیٹیکس کس طرف جاتی ہے بہرحال اس مقتصر تیزیہ اور تفسرے کے بعد اب میں باتچیت کروں گا نیٹو کے حالیہ ستر سالہ جو گیٹ ٹو گیدر ہوا اس کے حوالے سے لنڈن میں ہوا اور اس میں بھی صدر ٹرم چھائے رہے اف کورس نیٹو کو لیڈ کرنے والا ملک امریکہ ہے نیٹو کو سب سے بڑے ریسورسز دینے والا ملک امریکہ ہے اور ان کو ہمارے کینیڈا سے یہ شکایت تھی کہ کینیڈا اپنا حصہ یعنی کامز کم ٹو پرسنٹ جو اس میں ڈالنا چاہیے وہ نہیں ڈال رہا اس سلسلے میں صدر ٹرمپ نے صاف طور پر پرائم نسٹر جسن ٹوڈو کو ڈبل فیس بھی کہا دیکھتے ہیں یہ ویڈیو کلپ اس میں کیا بات چیت ہوتی ہے ڈالنا چاہیے سلسلی اللہ چاہیے ہمارے کیا اس میں ہمارے کیا مجھے اپنے کے ساتھ میں نسٹر پرسنٹ جس رویے زیادہ ٹرمپ نے جرمنی کی چانسلر کے ساتھ بائی لیٹرال میٹنگ کے دوران اکڈم سے پرائم نسٹر ٹوڈو کو ڈبل فیس کہا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ نائس گئے ہیں مگر ان کو یہ گلا تھا کہ کینیڈا جو کہ 2% اپنا شیئر اس میں ڈالنا ایفورڈ کرتا ہے وہ نہیں کر رہا اور اب تک کی جو انفرمیشن ہے وہ شاید امیرک کینیڈا 1.1 سے 1.3% اپنا شیئر اس میں ڈال رہا ہے یہ وہ سٹیٹمنٹ تھی جو صدر ٹرمپ نے پرائم نیسٹر ٹوڈو کے بارے میں کی اور پرائم نیسٹر ٹوڈو نے ایک اور ویڈیو کلپ میں جو وائرل ہوا سوشل میڈیا پر جس میں وہ برطانیہ کے وزیر آزم اور اس کے ساتھ ساتھ فرانس کے صدر کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے جب وہ بات چیت کرتے ہیں تو وہ ایک ویڈیو کلپ جو وائرل ہوتا ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نہیں جو، پہلین کو فکر ہے جو ڈیو کنیدیو 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 کیا کنیدیو کنیدیو tampoco یہاہے گز legalہ کی ہے especially when you told president macron and prime minister johnson that you saw Trump's team of advisers jaws drop yesterday what you referring to what was it that caused that surprise among them we were all surprise and I think pleased to learn that the next G7 will be at Camp David I think that was an unscheduled announcement and I think everyone's team every different leader has teams who every now and then آپ نے یہ جو ویڈیو کلپ دیکھا اس کے دو حصے تھے ایک میں تو پرائم نسٹر جیسنٹ ٹوڈو اس بات کی وضاعت کرتے ہیں اور رپورٹرز کو بتاتے ہیں کہ وہ ان کو کوئی اس بات کی شرمندگی نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کہا تھا کہ جو بھی صدر ٹرمپ کرتے ہیں اس سے ہمارے جاز ڈراؤپ ہو جاتے ہیں یعنی یہ ایک ایک طرح کا ایکسپریشن ہے انگریزی روان کا جس کا مطلب کچھ اس طرح کا بنتا ہے کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں بلکل شاکنگ ہوتا ہے سرپرائزنگ ہوتا ہے تو جب رپورٹرز نے پرائم نسٹر جیسن ٹوڈو سے پوچھا کہ آپ کو اس بات پہ کوئی افسوس نہیں ہے آپ کوئی اپالوجی نہیں کریں گو انہوں نے کہا نہیں چونکہ پریس کانفرنس بھی جو تھی وہ بھی انسکیجول تھی اور جو کچھ اور بھی صدر ٹرمپ نے ماہ پہ کام کیا انسکیجول تھے تو کوئی ایسی بات نہیں اس سے ہم پریشان ہوئے یا اس سے ہم حیران ہوئے تو یہ میرا کہنے کا مقصد تھا تو بہرحال یہ اس طرح کی کانٹروورسی بنی اس سے پہلے بھی پرائم نسٹر جیسن ٹوڈو اور پریزنڈ ٹرمپ کے بیچ کئی طرح کی کانٹروورسی بنی ہم نے پاسٹ ٹو تھری یئرز میں دیکھا اور اس کے باوجود کینیڈا اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے اور کیوں نہ اچھے رہے چونکہ ہمارے دونوں ملکوں کے بیچ اتنے بڑے ٹائز ہیں بزنس کے ٹائز ہیں کلچرل ٹائز ہیں اور ہم سب سے بڑے دو عظیم ہمسائے ہیں تو ہمارے تعلقات تو اچھے رہیں گے ہی ڈیموکریسی میں اس طرح کی چھٹ چھٹی باتیں جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں وہ اس کا حصہ ہے اور اتنے میچور دونوں کنٹریز ہیں امریکہ اور کینیڈا کے اس طرح کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر اس طرح کی باتیں خبروں کا حصہ ضرور بنتی ہیں اور وہ پھر ہمارے تیجیہ کا حصہ بھی بنتی ہیں آخر میں امریکہ کی صورتحال کے حوالے سے تیجیہ کرتے ہوئے میڈل ایسٹ فورم کے میں اس آرٹیکل کو یہاں پر ضرور کوٹ کروں گا میڈل ایسٹ فورم ایک بہت ہی اہم تنگ ٹینک ہے جو اسلامزم کے ایکسٹریمس اسلامزم کو ایک طرح سے پن پوائنٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ بھی میڈل ایسٹ کے جو ایشیوز ہیں ان کو سامنے لاتا ہے بہت بڑے بڑے سکالرز اس سے جوڑیوں میں ہیں تو ان کا ایک ریسنٹ آرٹیکل ہوا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ صدر ٹرم کے احرامے جو امید تھی کہ ایکسٹریمزم اسلام پر کچھ کریک ڈاؤن ہوگا انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوا بلکہ وہ آگے بڑا ہے یہ آرٹیکل جو سکین شاٹ پہ جو اس کا سکین شاٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ضرور آپ پڑی ہے میڈل ایس فورم کی ویب سائٹ پہ آپ کو مل جائے گا اور یہ واقعی بتاتا ہے کہ صدر ٹرم نے جو بہت ساری باتیں کی اس میں انہوں نے کچھ پہ عمل نہیں بھی کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ صدر ٹرم بھی ایک پولیٹیشن ہے اور ایک سیاستدان ہونے کے ناتے ان کا ایک ریٹرک ہے اور اس ریٹرک میں ضروری نہیں کہ وہ ہر بات پہ عمل کریں گے اور ویسے بھی صدر ٹرم بہت ایموشنل ہیں ہم نے اب تک دیکھا کچھ پتا نہیں ہوتا کہ کس وقت وہ کس چیز کو کس طرف لے جائیں اور کس طرح انٹرپیٹ کس طرح انٹرپیٹ کریں یہ یہ ایک مسئلہ صدر ٹرم کا ہے اور یہ دنیا کے بہت سارے پولیٹیشنز کا ہوتا ہے مگر میڈیا یا تھنگ ٹینک اپنے انیالیسز اپنے تفسریں ضرور دیتے ہیں تاکہ ڈیموکریسی میں ایک چیک انڈ بیلنس کا عمل جاری رہے ہم بلا تقلب میں انٹرنیشنل ایشیوز پر نورتھ ایمیرکن ایشیوز پر اسی طرح کے تجزیعے آپ کے سامنے لاتے رہیں گے ہماری کوشش ہوگی بلا تقلب میں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیک ٹی وی کے دوسرے شوز میں ہم نہ صرف انٹرنیشنل ایشیوز پر باتچیت کو آگے بڑھائیں اور اس کا دائرہ وسیع کریں اپنے ساؤتھ ایشا کے مسائل کو بریک بینی سے سمجھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ویورز آنے والے دنوں میں آپ ٹیک ٹی وی میں انگلیش براڈکاسٹ کو بہت بڑھتا اور پھلتا پھولتا دیکھیں گے چونکہ ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل ایشیوز ہیں اس کو ہم انگریزی زبان میں پیش کریں تاکہ ہمارے جو انگریزی زبان کے ویورز ہیں وہ بھی دیکھ سکیں آج کا بلا تکلف تیزیہ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ